آگاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں اسلام بیگ پہلے اس وقت کی اہم خبریں مرکز پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس سے پہلے سیاحت کی نئے قومی پولیسی پیش کرے گا وہ جلد ہی امبیٹ کر سیاحتی علاقے کا بھی آغاث کرے گا وزیر خارجہ ڈکٹر ایس جیشنکر اقوام متحدہ جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک پہنچ گئے ہیں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج لندن میں آجہانی ملکہ الزیمت دویم کی آخری رسوم میں شرکت کریں گی جی ڈی او کی دادر و نگر حویلی اور دمن و دیو کی شاخ بی جے بی میں شامل ہو گئی ہے بھارت سری لنکا کو کرز دینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اس نے چین کی جگہ لے لی ہے بھارت کے سرکردہ پہلوان بجرنگ پونیا نے سربیا میں بلگرید میں عالمی کشتی چیمپینشپ میں کانسے کا تمہا جیتا ہے اور خواتین کرکٹ میں ہوگ کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں کھیلے گئے تین میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ساتھ وکٹ سے ہرائیا اب خبریں تفصیل سے مرکز پارلیمنٹ کے بجرد اجلاس سے پہلے سیاحت کی ایک نئی قومی پولیسی پیش کرے گا یہ بات سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ہیماچل پردیش میں کل دھرنشالہ کے مقام پر سیاحت کے ریاستی وزیروں کی قومی کونفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ سیاحت کی یہ پولیسی متعلقہ فریقوں کے ساتھ وسی صلاح مشورے اور تبادل خیال کے بعد پیش کی جائے گی جناب ریڈی نے کہا کہ سیاحت کے ریاستی وزیروں کے قومی کونفرنس بھارت کی جی ٹوئنٹی صدارت کی وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے ایک کانفرنسیو نیشنل ٹوئیزم پالیسی بھارت نے لانے کا پریاز کر رہے الگ الگ سٹیک ورڈر کے ساتھ میٹنگ کر رہے بھارت کے سبی سٹیٹ گورنمنٹس کے انپٹس لیے گیا ٹور اور ٹراؤل آپریٹرز ہو وٹل میریجمنٹ ہو ٹوریسٹ گیٹس ہو ٹوریزم انیسٹیوشن ہو کچھ بھجی جی بھی ہو ویسے لوگوں کا انپٹس لیے گئے اس کا ڈرافٹ بھی بنایا گورنمنٹ آف ہنڈیا کا ٹوریزم کا ویبسیٹ میں بھی اس نیشنل ٹوریزم کا ڈرافٹ لگایا گورنمنٹ آف ہنڈیا کا انپٹس بھی لیے گیا آج اس نیشنل ٹوریزم کے وشہ پر بھی سبھی سٹیٹس کے منسٹریز سبھی سٹیٹ گورنمنٹ کے ٹوریزم سیکرٹریز ان کے ساتھ بھی چرچا چھو گا پر جب سیشن سے پہلے ہی نیشنل ٹوریزم پالیسی دیش کے سامنے ہم لانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹوئنٹی کا استعمال دنیا کے تین بھارت کی سیاحتی صلاحیت کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کیا جائے گا جناب ریڈی نے یہ بھی بتایا کہ سیاحت کے مختلف علاقوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور جلد ہی ایک نئے امبیٹ کر سرکت کا آغاز کیا جائے گا وزیر محصوف نے کہا کہ ہمالیائی علاقے کو بھی سیاحتی علاقوں کی ترقی سے متعلق لائحہ عمل کے تحت فروغ دیا جائے گا جناب کشن ریڈی نے فضائی کنیکٹیویٹی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں ہواییردوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ان کی تعداد دو ہزار چودہ میں محض چوہتر تھی جبکہ اب ایک سو چالیس ہو گئی ہے we are spending 62,000 crores on rail connectivity 80,000 crores on road connectivity heliports ہو airports ہو اس کا بھی کام چل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کو بتانا چاہتا ہوں دیش میں نارندر موڑی جی کا ستارکار آنے سے پہلے 74 airports تھا ابھی 140 airports ہوا 2025 تک ہمارا تارگیٹ ہے 220 airports کا وزیر خارجہ ڈکٹر ایس جیشنکر اقوام متحدہ جنرل اسیملی کے 77 اجلاس میں شرکت کے لیے کل رات نیو یارک پہنچ گئے نیو یارک میں وہ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں اقوام متحدہ جنرل اسیملی میں آلہ سطح کی سرگرمیوں کے ہفتے کے دوران بھارتی وفت کی خیادت کریں گے 77 ایون جی اے کا موضوع ہے یکسر تبدیلی کا لمحہ باہم مربوط چیلنجوں سے نمٹنے کے یکسر تبدیلی لانے والے طریقہ کار اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کے تائیں بھارت کے مضبوط عظم کو برقرار رکھتے ہوئے وزیر موصوف جی فور ملکوں بھارت برازیل جاپان اور جرمنی کی ایک وزارتی میٹنگ کی میز بانی کریں گے اور اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی ال انکتر کی آلہ سطح کی میٹنگ میں شرکت کریں گے جس کا موضوع ہے کثیر ملکی نظام میں نئی توانائی پیدا کرنا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جامع اصلاح کی تکمیل ال انکتر گروپ ایشیا افریقہ لاتینی امریکہ کریبیائی ملکوں اور چھوٹے چھوٹے جزیروں پر قائم ترقی پذیر ملکوں پر مشتمل ہے جس میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاح پر توجہ مرکوز کی گئی ہے پیش ہے ہماری نامنگار کی یہ ریپورٹ وزیر خارجہ خصوصی تقریب سے خطاب کریں گے جس کا موضوع ہے انڈیا ایک سیونٹی فائیو بھارت اقوام متحدہ سرگرم ساجداری کی نمائش اس تقریب میں بھارت کے ترقیاتی سفر اور جنوب جنوب اشترات میں اس کے گرا قدر تعبون کو اجاگر کیا جائے گا امید ہے کہ اقوام متحدہ کی ستر ترمی جنرل اسمبلی کے صدر کئی رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے منتظم اس تقریب سے خطاب کریں گے وزیر خارجہ جی ٹونٹی اور اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے رکھن ملکوں کے وزرائے خارجہ کے ساتھ بھی دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے وہ چوبیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی ستر ترمی جنرل اسمبلی کے اعلی سطح کے جلاس سے بھی خطاب کریں گے خبرنامے کے لیے سپرنا سیچیا کی ریپورٹ ڈاکٹر جیشنکر امریکی مذاکرات کاروں کے ساتھ پچیس سے اٹھائیس ستمبر تک دو طرفہ ملاقاتوں کے لیے واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کریں گے ان کے پروگرام میں وزیر خارجہ انٹرن بلنکن امریکی انتظامیوں کے سینئر ارکان اور امریکہ کے سرکردہ تاجیروں کے ساتھ تبادہ خیال بھی شامل ہے اپنے دورے میں وہ ایک راؤن ٹیبل کانفرنس میں شرکت کریں گے جس میں سائنس پر ٹکنالوجی پر توجہ دی جائے گی اور وہاں مقیم بھارتی برازی کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے وزیر دفاع راجناس سنگھ مصر کے دو روزہ سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے ہیں وستی ملیٹری زون کے کمانڈر میجر جنرل تاریخ حمد الشازلی نے قاہرہ میں المازہ فضائی تھکانے پر ان کا خیر مقدم کیا جناب سنگھ اپنے دورے میں وزیر دفاع اور دفاعی سازو سامان کی تیاری کے وزیر جنرل محمد زکی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے دونوں وزرہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کا جائزہ لیں گے کومرس اور سنت کے وزیر پیوش گویل دو دن کے دورے پر کل سعودی عرب پہنچے انہوں نے سعودی عرب کے شاہی کمیشن کے چیئرمن جبید اور یمبو خالد السلیم سے ملاقات کی جناب گویل نے کہا کہ انہوں نے سعودی عرب کے اپنے حمد صاحب ماجد بن عبداللہ القصابی کے ساتھ سود مند بات چیت کی ایک ٹویٹ میں جناب گویل نے کہا کہ انہوں نے سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کے خاطر دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے باہمی تجارت کو مزید متنوے کرنے کے طور طریقوں پر تبادل خیال کیا جناب گویل نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے مشترکہ فائدہ مند موقعوں کی شناخت کی تاکہ دونوں ملک اقتصادی رابطوں کو مزید مستحقم کر سکیں وہ سعودی عرب کے توانائی کے وزیر شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے ساتھ اقتصادی سرمایہ کاری کمیٹی کی پہلی وزارتی میٹنگ کی صدارت کریں گے امید ہے کہ دونوں وزراء اقتصادی اور سرمایہ کاری کمیٹی کے مختلف مشترکہ ورکنگ گروپ کے تحت ہونے والی پیشرفت پر تبادل خیال کریں گے امید ہے کہ طرفین ترجیحی شعبوں اور پروجیکٹوں میں باہمی اشتراک کو مزید مستحقم بنانے کے لیے عملی منصوبہ تیار کریں گے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج لندن میں ملکہ الزیویت دویم کی آخری رسوم میں شرکت کریں گی ملکہ الزیویت دویم کی سرکاری طور پر آخری رسوم آج سے پہل لندن میں ویسٹ منسٹر ایبے میں ادا کی جائیں گی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل لندن میں ویسٹ منسٹر گئیں جہاں ملکہ الزیویت کا جزد خادقی رکھا گیا ہے صدر جمہوریہ نے انہیں اپنی جانب اور بھارت کے عوام کی جانب سے خراجی اخیدت پیش کیا دادر و نگر حویلی اور دمن و دیو کے جنردتل یونائٹیڈ جے ڈیو شاخ نے نئی دلی میں پارٹی چیف جے پی نڈا اور قومی جنرل سیکرٹی بی ال سنتوش کی موجود کی میں بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی میں شمولیت اختیار کی جے ڈیو کے سابق ریاستی صدر سمیت جے ڈیو کے سولہ ارکان بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں انزمام کا یہ قدم بحار میں مہا گڑ بندن تشکیل دینے کے لیے آر جے ڈی اور دیگر کے ساتھ جے ڈیو کا اتحاد ہونے کے بعد اٹھایا گیا ہے بی جے پی کے قومی سیکرٹی ویجی رہتکار نے کہا ہے کہ جے ڈیو کی پوری شاخ بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے سترہ میں سے پندرہ جے ڈیو کے جلہ پنچاک کے صدر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں دادرہ نگر حویلی میں جے ڈیو کا نام و نشان باقی نہیں رہا ہے جب ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نتیش کمار دی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں موڈی جی کے ساتھ چلتے ہیں انہی کے نام پر ووڈ بھی مانگا جاتا ہے اور اس کے بعد ستہ کے لیے جو بھرشت ہے جو پریوار وادی ہے ایسے لوگوں کا ہاتھ تھام کر پھر بیشپاس جھاک کر کے نکل جاتے ہیں یہ ان کو اچھا نہیں لگا ہے اور دیش کے یسیشی پردھان منتری آدھرنیان نرینگ ربھائی موڈی جی کے نیتروتوں پر ان کا بڑا بیشپاس ہے اسی لیے انہوں نے بھارتی جلتہ پارٹی جوئن کر لی ہے مرکزی وزیر اسمیتی ایرانی نے بیہار کے وزیرالہ نیتیش کمار کی قومی امنگوں پر نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ وزیرعظم نریندر موڈی دوہزار چوبیس کے لوگ سبا انتخابات کے بعد پھر سے اقتدار میں آئیں گے پٹنا میں موڈی ایڈ ٹوئنٹی کے موضوع پر ایک پارٹی سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے مطرمہ ایرانی نے کہا کہ وزیرعظم نریندر موڈی کی تمام طرح سیاسی زندگی کو منطر طریقہ کار اور مشن کے ذریعے اجادر کیا گیا ہے جس پر سبھی کو عمل کرنا چاہیے مشن ماتر یہ نہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی راشت کی سب سے یشسوی راجنیتک پارٹی بنے بلکہ مشن یہ کہ بھارت وشو بھر میں نہ صرف شکتی کی درشتی سے سامرکی کی درشتی سے سمویدن شیلتہ کی درشتی سے شمتہ کی درشتی سے ساتھی ویویک کی درشتی سے وشو بھر میں اتتم ستھان پردان کرے اپنے آپ کو اور اپنے ہر ناظرک کو محترمہ ایرانی نے کہا کہ جناب موڈی کے سیاسی حریف دوہزار چوبیس میں اقتدار میں آنے کے لیے بے قرار ہیں انہوں نے کہا کہ وزیرعظم کے عہدے کے لیے کئی امیدوار ہیں لیکن پردان سیوک جناب موڈی ہی رہیں گے دوہزار چوبیس میں کہ ایسے وہ ستہ ہدیائیں وہ ماترون کا لقش ہے آج ایسے مہانوبھاؤں سے کہنا چاہتی ہوں جو خود سہارے کی تلاش میں کہ پردان منتری بننے کی ریس میں شاید کئی ہوں لیکن پردان سیوک بننے کی لالسا ماتر ایک بھیقتی میں ہے اور وہ پردان سیوک ایک بار پھر دوہزار چوبیس میں پرچم ہندوستان کا لہرائے گا اتر پردیش قانونساز اسمبلی کے دونوں ایوانوں کو مونسون اجلاس آج شروع ہوگا قانونساز اسمبلی میں پہلی مرتبہ بائیس ستمبر کو مونسون اجلاس کے دوران ایک دن خواتین ارکان کے لیے مخصوص رکھا جائے گا اتر پردیش قانونساز اسمبلی کے سپیکر ستیش مہانہ نے کل ایک کل جماعتی میٹنگ کی ستارت کی اور ایوان کی بلا رکاوٹ کرروائی میں پارٹیوں کے ایوان میں موجود لیڈروں سے تعاون دینے کو کہا یو پی لیجسٹیشر میں دونوں بڑے متعلقہ فریقوں بی جے پی اور سماجبادی پارٹی نے مونسون اجلاس کے لیے حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹیوں کی میڈنگ بھی منعقب کی یہ اجلاس اس ماہ کی تیئیس تاریخ تک چاری رہے گا بھارت سری لنکا کو قرض دینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اس نے اس سلسلے میں چین کی جگہ لے لی ہے بھارت نے دوہزار بائیس کے چار ماہ میں سری لنکا کو مجموعی طور پر چھانوے کروڑ اسی لاکھ امریکی ڈالر فراہم کیے ہیں دوہزار سترہ سے دوہزار اکیس کے درمیان پچھلے پانچ سال میں چین سری لنکا کو قرض دینے والا سب سے بڑا ملک تھا ایشیای ترقیاتی بینک اے بی بی پچھلے پانچ سال میں قرض دینے والا سب سے بڑا کثیر ملکی ادارہ رہا ہے اس نے دوہزار اکیس میں اکسٹھ کروڑ ڈالر کا قرض دیا تھا اقوام متعدہ میں بھارت کی مستقل نمائندہ روچی را کامبوجھ نے کہا تھا کہ بھارت نے سری لنکا کو خوراک اور مالی انداد کے طور پر تقریبا چار ارب ڈالر فراہم کیے تھے خواتین کرکٹ میں بھارت نے کلدات ہوو انگلینڈ کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت نے تین ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ کو سات وکٹ سے ہرا دیا اس جیت سے بھارت کو تین میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی سبقت حاصل ہو گئی ہے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد آدم شکریہ اسلام رازدھانی دلی سے شائعہ ہونے علیہ اچھ کے سبی اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرقی بنائے ہے روزنامہ ملاپ اور پرتاب نے وزیر داخلہ مشہ کے اس بیان کو نمائے کیا کہ ہر تبقیق و قومی دھارے سے جوننا وزیر آدم کا حضب روزنامہ راشتی سہارہ انقلام ملاپ پرتاب سمیت آج کے تقریم سبی عوارت نے اس خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا کہ مزیر خاضر ڈاکٹر اے جیشنکر یو این جی اے اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے مزیر روزنامہ ملاپ نے اس خبر کو سرقی بنائے کہ وزیر خاضر ڈاکٹر جیشنکر نے چلی کے حکومت اور عوام کو ان کو یوم آزازی کی مبارک بات دی اور آخر میں اہم خبروں کی سرقیاں ایک بار پھر مرکز پارلیمنٹ کے بجرد اجلاس سے پہلے سیاحت کی نئے قومی پالیسی پیش کرے گا وہ جلد ہی امبیٹ کر سیاحتی علاقے کا بھی آغاز کرے گا وزیر خاضر ڈاکٹر اے جیشنکر اقوام متعداد جنرل اسیملی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک پہنچ گئے ہیں صد جہمہوریہ دروپتی مرمو آج لندن میں آجہانی ملکہ الزیبت دویم کی آخری رسوم میں شرکت کریں گی جی ڈیو کی دادر و نگر حویلی اور دمن و دیو کی شاخ پی جے پی میں شامل ہو گئی ہے بھارت سری لنکا کو قرض دینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اس نے چین کی جگہ لے لی ہے اور خواتین کرکٹ میں ہوو کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں کھیلے گئے تین میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا اسی کے ساتھ آگاش پانی سے یہ خبرنامہ ختم ہوا